اسلام علیکم ورحمت اللہ معزز خواتین و حضرات کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں حکمت سلطان میں خوش آمدید معزز خواتین و حضرات شگر کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ شگر ایک ایسا موزی مرض ہے جو بہت زیادہ پھلتا پھولتا پھیلتا جا رہا ہے تو اس کے لیے ہم آپ کو نسخہ بتائیں گے آپ اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کر کے آپ استعمال کریں اور ساتھ اس کے آپ صدقہ ضرور دیں یہ ہماری آپ کو رائے ہے مشورہ ہے کہ آپ صدقہ ضرور دیں اور نسخہ آپ نوٹ کر لیں بہت آسان ہے بہت سمپل ہے اور یہ ہرگز بھی ٹوٹکا نہیں ہے تو اکثر ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ جو آسان نسخہ بتائیں اس کو ٹوٹکا سمجھ لیتے ہیں تو اگر ایسے صاحب ہوں تو ہم ان کو مہنگا نسخہ بتا دیں گے ہوگا وہ بھی اتنا ہی کام کرے گا جتنا کہ یہ کرے گا جو کہ سستہ ہے تو بہرحال آپ نوٹ کریں شگر کے لیے میتھی کے بیج پچیس گرام تخمے میتھی پچیس گرام اور کاسنی کے بیج پچاس گرام اور کلونجی سو گرام یہ تین چیزیں ہیں آپ نے ان تینوں چیزوں کو پسوا لینا ہے اور تین گرام آپ نے یہ صبح پہر اور شام پانی کے ساتھ اس کو استعمال کرنا ہے تو جب آپ اس کو استعمال کریں تو ساتھ میں شگر کی جو آپ میڈیسن استعمال کر رہے ہیں اس کا استعمال بھی بہرحال کچھ دن بقفے کے ساتھ تھوڑا سا ناغہ کر کے جاری رکھیں تو انشاءاللہ یہ آپ کا ہنڈر پرسنٹ یقینی اور بے خطا علاج ثابت ہوگا آپ اس کا استعمال تسلسل کے ساتھ جاری رکھیں اور آپ اس کے ساتھ صدقہ کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے لیکن جو صدقہ ہے نا یہ میں اس صدقے کی بات نہیں کر رہا کہ حضرات میں صدقہ دے رہا ہوں تماماں وہاں احباب توجہ کر لیں اس صدقے کی بات نہیں کر رہا میں اس صدقے کی بات کر رہا ہوں جو آپ صدقہ دے آپ جانے اور لینے والا بھی ممکن ہے کہ اسے بھی پتا نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات تو جانتی ہے اس طرح آپ اخلاص کے ساتھ صدقہ دے اور ساتھ میں یہ دوا استعمال کریں اس دوا کو آپ نے پنتالیس دن استعمال کرنا ہے انشاءاللہ آپ اس میں شگر کے معاملہ میں سو فیصد کامیابی سے ہم کنار ہوں گے اللہ رب العزت آپ کو صحت شفا اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے اور انہی دعاؤں کے ہم بھی متمنی ہیں کہ آپ ہمارے لئے بھی براہِ کرب یہی دعا کر دیں ہمیں آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے فقط آپ کے دل سے نکلی ہوئی ہمیں دعائیں چاہیے اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی سلامتی اور خاتمہ ایمان پر عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ